ٹینگ بوکس کے پیارے ناظرین آپ کو قاضی اوزیر کا سلام ناظرین کوئی بھی کھیل ہو یا کھیل اور ہار جیت سے زیادہ کھلاڑیوں کے رویے اور کردار یعنی سپورٹسمنشپ کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اگر عالمی کپ کے دوران ہو تو انہیں صدیوں یاد رکھا جاتا ہے اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ 2003 ورلڈ کپ کے دوران پیش آیا جب عالمی کپ کے سیمی فائنل میچ میں آسٹریلیا کے ایڈم گلکرسٹ پیٹنگ کر رہے تھے چھٹے اوبر میں سری لنکا کے لیجنڈ اروندہ ڈیسلوہ کی ایک بال پر گلکرسٹ نے سویپ شاٹ کھیلنے کی کوشش کی اور پیڑ پہ لگنے کے بعد وکٹ کیپر سنگاکارا کے ایک بلوز میں بال چلی گئی اروندہ ڈیسلوہ اور سنگاکارا نے کارٹ بیہائنڈ کی زوردار اپیل کی لیکن امپائر اونلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے ایسے میں دنیا نے وہ دیکھا جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی ایڈم گلکرسٹ نے اپیل کے ساتھ ہی امپائر کو دیکھے بغیر گراؤنڈ سے باہر جانا شروع کر دیا دنیا حیران تھی امپائرز مخالف ٹیم کے کھلاڑی تماشائیوں سے کھچا کھچ برا ہوا سٹیڈیم سب کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا عالمی کپ کے سمی فائنل میں امپائر کے ناٹ آؤٹ دینے کے باوجود ایڈم گلکرسٹ نے گراؤنڈ اور پچھ چھوڑ کر وہ روایت قائم کی جسے اس صدی کے سب سے بہترین سپورٹسمنشپ کا واقعہ قرار دیا گیا ایڈم گلکرسٹ جیسے مایاناز بیٹسمن اور وکٹ کیپر کا یہ عمل تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اس سمی فائنل کے اہم مارکے میں ایڈم گلکرسٹ کا اس طرح آؤٹ ہونا آسٹریلیا کو عالمی کپ سے باہر کر سکتا تھا لیکن ایڈم گلکرسٹ نے اس چیز کی بلکل پرواہ نہیں کی اور پھر قدرت نے بھی اپنا کرشمہ دکھایا اور آسٹریلیا سمی فائنل جیت گیا اور پھر فائنل میں بھی انڈیا کو شکست دے کر آسٹریلیا ایک بار پھر عالمی چیمپئن بن گیا ورلڈ کپ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بڑے بڑے کھلاری بھی اس طرح ایک عرصے تک فینس کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور پھر بھلا دیے جاتے ہیں لیکن ایڈم گلکرسٹ کا یہ عمل انہیں ہمیشہ کے لیے ہیرو بنا گیا اور وہ کئی ہفتوں تک اخوارات کی زینت بنے رہے اور آج دو اشرے گزرنے کے بعد بھی ایڈم گلکرسٹ کی وہ سپورٹسمنشپ یاد رکھی جاتی ہے اور اس کی مثالیں دنیا بھر میں میچز کے دوران کمنٹیٹرز دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہر جیت سے ہٹ کے بھی کچھ ہے جو آپ کو صدیوں شائقین کی نظر میں ممتاز کر دیتا ہے اور آپ کو اس ایک عمل کی وجہ سے تمام حل کے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں اپنے کردار اور عمل کی خوبصورتی کو ہر وقت اور خاص کر کھیل میں برقرار رکھنا چاہیے تاکہ سپورٹسمنسپیرٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکیں اس طرح کی بزید اچھی سبق آموز اور تاریخی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے بینگ بوکس آن لائن